جنابِ صدی اللہ علیہ وسلم کی اقبر یدعا اتالہ اس ایک مقام اور مرتبے سے اندازہ ہوتا ہے کہ مہاردہ رسالت میں آنکھی شان کیا ہے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے نائب کے طور پہ اپنے جانشین کے طور پہ اور اپنے خلیفہ کے طور پہ جب بھی شان کیا آنکھی شان کیا ہے یعنی حد ہے اس کی ایک بڑی نمہ آگئی اور کہا یار صدی اللہ علیہ وسلم میں کام آئی تھی تو آپ صدی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر میں تصیب نہیں جا گئی تو اماں سے سفر آئے اماں میں سفر سے باپس آئے تو مجھے ہے تو نرکہ نہیں ہو جائے تو اماں کے حضور اگر میں آؤں اور آپ نہ ہوں آقا کریم علیہ السلام نے فرما ہے اماں پھر کیا ہے میں نہ ہوں تو میرے لیارے لائے لائے اگر مجھے نہ پاؤ ابو بکر صدیق کے پاس چلی جانا تمہارا کام ہو جائے ایک ایسا واقع مسلم امامت دیا آقا قریب علیہ السلام نے اس شان سے دیا کہ فاروق رضی اللہ عنہ کیسی حسنی کو بھی صدیق اکبر ہوتے ہوئے مسلم نے گوانا نہیں سیدنا بلال پر کہتے ہیں دن آپ کے در دور تھا مسلم امیس سیدی کی افر رضی اللہ عنہ ابو خلافت کی ذمہ داری لیگی کہ پھر آپ نے ہرگڑی لیگی بڑھنے گا اس وقت آپ ذر دور یہ کباش شیفالی صاحب وہاں سے رزانہ آنا تو جب نماز امامت مطلبی لگے تو ایک دن تاخیر ہوگئے سیدنا بلال نے ہرگڑی لیگی 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 فاروقی آزم اسے کہا کہ آپ کو محسن کراتے ہیں اور اوکی آزم اسے کہا سیدیت پتے ہوگئے پھر انتظار اگر گئے گئے اور وہ اگر گزر گیا اب آپ کرا دیں نہیں ان کے میں اسے سیدیت اب انہیں پتا تھا مامور کسی نے کیا ہے اس اللہ کسی سے اسے فائنڈمنٹ کے لیے اسے اوپر عمر کو ہے کہ فرش پہ پھولے عرش سے اس کے مطابق پہ پھولے تیسری بار جب کہا کتنی تاخیر ہو رہی ہے آپ کے بات کرا دیں تو فاروقی آزم سمجھے پہ پڑے اور ہوگئے یہ نیاز جنہ میں جنہیں نصیب ہوا جائے وہ مسلمہ اور حجرہ مبارک اس کا فاصلہ ذہن میں رکھے اور وہ بھی امام فاروقی آزم ایک ہزار بندے میں ہتے لے آواز ایسی کبانک جلالی سوزا گونج جب بولتے تھے سوزا میں بھائی پریشن ہو آواز میں جہ جہ سو سو اللہ آز گونج اور حجرہ نبویت میں بھی گئی تو آواز آئی لا 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 بار کا عسام اللہ صلی اللہ سوزا آئی اللہ اللہ اکبر بری سیدی اکبر بری جگہ پر آقا کبرا اسلام کسی اور بری زمان سے سوال نہیں کی بری سوال بری